اسلام علیکم میں آپ کو تھوڑا سا میٹی ریل دکھا دوں جو جو میرے لکھا ہے کہ تاکہ پھر سب کو کلیر ہو جائے جو میں نے بیٹس لکھیاں دیکھیں اس سائز کے اس طرح کے بیٹس میں نے لگائیاں ہے یہ چھوٹے بیٹس ہیں یہ اس سے بڑے ہیں یہ اس سے بڑے ہیں اور یہ ریکٹینگل بیٹس ہیں جو میں نے یہاں پر یہ اپنی اس کے اندر لگائیاں ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں یہ چار اس طرح کے بیٹس آپ کو بڑے بھی چاہیے جو کہ آپ اس کے ڈوری کے اینڈ میں لگائیں گے اور یہ ہوتے ہیں شورنگز یہ چار شورنگز لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو کوبلر سے بہت آسانی سے مل جائیں گے اس کا ٹول بھی ہوتا ہے لگانے کا ٹول مجھے نہیں پتا آپ کو ملے گا کیا نہیں ملے گا لیکن وہ آپ دیکھ لی جیگا یہ ہینڈلز ہیں یہ اس طرح کے یہ میکنٹ بٹنز ہوتے ہیں یہ ہے زپ ہے اور یہ لائننگ شاید آپ کو اندر سے نظر آ رہی ہو اس طرح سے ہم یہ لائننگ لگائیں گے اندر خانے بنا کے تاکہ آپ کا بیک تھوڑا اورگنائز رہے اور وہ جو کینوز شیٹ ہے وہ میں نے اس کے اندر نیچے رکھنے کے لیے کی ہے یہ میں نے تھوڑا سا کھولا ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں اس کے نیچے میں نے یہ بکرم لگائی ہے وہ جو پونچے بنانے والی ہوتی ہے وہ میں لکھنا بھول گئی ہوں داری بات ہے زبانی چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں اور یہ دیکھیں اس کے نیچے میں نے یہ میٹ سا ایک تھا میرے پاس جاننگ ٹیبل کا وہ میں نے میٹ نیچے رکھا ہے اگر آپ اس طرح سے کوئی چیز لگا سکتی ہیں لگا لے نہیں تو وہ آپ اپنے کینوز شیٹ جو ہے وہ میں نے اس لیے لکھی ہے کہ وہ یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ہارڈ کرنے کے لیے اس کے نیچے رکھنے تو یہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے بیک تو جو لوگ اپنا میٹیریل ارینج کر لیتے ہیں وہ دکھا دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے یہ شروع رکھنے کے لیتے ہیں